الحمدللہ الحمدللہ وکفاء الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ علی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت باللہ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ کوئی زبان خموش نہ روے کم از کم ایک واری آقا دی ذات تے جھوم کے درود السلام پڑو الصلاة والسلام علیکہ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيِّنِ کوئی گل باکی رہے گا نا چمن رہ جائے گا نا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں نام شاہ آنے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پڑے گا اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درو جو پڑے گا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درو آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے ادلسو کمخواب کی پوشاک پڑے نازا نہ ہو ادلسو ادلسو کمخواب کی پوشاک پڑے نازا نہ ہو اس طن بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور سب خنا ہو جائے گے کافی ولے کرح شر تک سب خنا ہو جائے گے کافی ولے کن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ خواہ کا دین حسن رہ 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 اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سنات و بعد درود پاک صحب العلاق امام الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء خطیب الانبیاء فخر موجودات باعثی تخلیقی کائنات صدر کائنات صدر بزم کائنات زینت بزم کائنات مصدر کائنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ و بارک و سلم آبدِ ذاتِ ببرکاتِ حدیہِ درود و سلام عرض کرم تو بعد صدر زیوکار گلشنِ علماتِ بہار نادخانہ نشیری لسان حفاظِ کرام قرآن حضرات قبلہ نقیبِ معفل محفل عزیز مسلمان بھائیو عجدی پاکیزہ محفل بسلسلہِ شبِ بارات اور جلسہِ دستارِ فضیلتِ حوالِ دینال انعقاد پذیرِ جس دیندر میں اور دوسری احباب حاضر ہوں دعاہِ ربِ کائنات ساڑھی حاضری اپنی پاک بارگاہ دیندر شرفِ قبولیت عطا فرمائے اسٹیدی زینت مقتدر علماءِ کرام بِالخصوص میری مراد خطیبِ احلِ سنت خطیبُ الاسلام حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت علی سعیدی صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ نے حکم فرمایا آپ دے حکم دی تعمیل کردے کردیاں آپ احباب دے سامنے حاضر ہو گیا دعاہِ ربِ کائنات منو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دے رفقانے آپ دے نال ملکے اس عظیم و شان مافلِ پاک دا انعقاد کی تا ربِ کائنات اس مافل نو اپنی پاک بارگاہ دیندر شرفِ قبولیت عطا فرمائے جتنے علماء کرام بیٹھے نے الحمدللہ سارے میرے تو سینئر میرے سردہ تاج نے طالب علمہ ہندی حسید دنال اس مقام تے حاضران اور میں اگر کسے دا نا انوس نہیں کر سکیا کیونکہ وقت دی قلتیں اور میں اپنے موضوع دی طرف جا رہا ہوں لیکن حضراتِ گرامی میری پہلی دفعہ حاضری ہے اور میں آپ احباب دی ناوانو نہیں جاندہ اور جڑے اشتہارتِ احباب دی زیارت ہوئیے بعض دی ناوانو جاننا لیکن بلیو ایک گل ہے کہ جس مقام تے اج میں کھڑا اور جس عقیدِ دنال کھڑا جس سونے آقا دی معفلے او سونا زہرہ دا بابا حسنین دنانا پہلے بندے تو لیکن آخری بندے تک آپ احباب دی ناوانو میں جاندہنے سونا آپ دی نیت نوانو میں جاندہنے اس خوش عقیدِ دنال بیٹھو الحمدللہ اس دی زمن دی اندر آپ احباب نو عشقِ مصطفیٰ دی دولت عطا کرانگا نبی کریم امام الانبیاتِ غلامو اج دی رات توبہ دی رات جہنم دوں ازادی دی رات حضراتِ گرامی توبہ دی حوالے دنال میں پہلے ایک دو باتاں ارض کر کے اس تو بعد عظمتِ قرآن دی حوالے دنال اپنی گفتگو اختتام دی طرف لے کے جاوانگا نبی کریم امام الانبیاتِ غلامو نبی کریم امام صلیم آپ دی امت دی وچوں جہنہ بندہ رب کائنات دی بارگاہ دی اندر توبہ دی التجا کردائے آنسو بہاندائے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاتِ غلامو رب کائنات نو او بندہ اتنا پیارا لگدائے اتنا پیارا لگدائے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاتِ صلیم آپ نے صحابہ اکرام دی موجودگی دی اندر فرمایا کہ ایک بندہ اگر سواری تے سواروں کے جاندائے اپنا زادے راہ سمان سواری تے رستے دی اندر ارام کردائے جنگل بھی ابانے سواری گم ہو گئی اور سواری نو تلاش کردائے سواری ملنی رہی لکن حتیٰ کے تھک ہار کے اپنی خود قبر بڑھا کے لیٹ کے موت دا انتظار کردائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اکھا بند کردائے چند دیر اپنی موت دا انتظار کردائے کہ اتنا لو موت آجائے تے بہترے خونخار جانور میں ارتحملہ کر کے میری جان لن لونگے اپنی قبر تیار کر کے لیٹ کے موت دا انتظار کرن والا فرمایا صحابہ جدو اکھا کھول دائے نا تے قبر تے کنارے سواری کھڑی اندیئے تے زادے را کھانا پینا سب کچھ سواری تے موجود اندائے فرمایا جدو اکھا کھول دائے تے سواری نووے کے کتنا خوش اندائے جی لجبال جنو دوبارہ زندگی مل جائے کتنی خوشی ہوئی ہوئے گی میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ اپنے گنامہ دی ندامت دی بجاتو اپنے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے توبہ کردائے نا فرمایا جتنی اس بندے نو خوشی ہندیئے رب نو ستر بار زیادہ خوشی ہندیئے رب نو ستر بار او دے نالو زیادہ خوشی ہندیئے کہ جدو بندہ اپنے رب دی طرف لوٹ کے اپنے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر آ جاندائے پھر اوہ سونا خدا مالک و خالق ہے کہ اوہ وعدہو لا شریق ہے اوہ چاوے تے غناوہ نو مٹا سکتا ہے اوہ چاوے تے تیرے تے میرے غناوہ نو مٹا کے نیکیاں دے اندر بھی تبدیل فرما دیندہ ہے نبی کریم امام الانبیات غلام رب قائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ خالقِ قائنات نے فرمایا اصا نے قرآن نو نازل کی تا فرمایا اصا نے قرآن دنزول فرمایا انہوں مومنہ دے واسطے شفا تے رحمت بنایا فرمایا قرآن مومنہ دے واسطے شفا بھی لیں کے آیا تے قرآن مومنہ دے واسطے رحمت بھی بڑھن کے آیا اوہ ازمت دے قرآن نو سمات کرنے والے ہو اولوائے کرام دے زیارت کرنے والے ہو قرآن ہو جڑا تیرے تھے میرے واسطے رحمت بڑھن کے آیا تے نال شفا ما لے کے آیا لیکن تیرے تھے میرے آقا دے ذات ہو رب قائنات نے فرمایا وما ارسلناک اللہ رحمت اللل رحمت اللل عالمی تیرا تے میرا نبی ہوئے جڑا کائنا دے واسطے رحمت بڑھن کے آیا تیرا تے میرا نبی ہوئے جڑا جہانا دے واسطے رحمت بڑھن کے آیا بلکہ عالمین دے واسطے رحمت بڑھن کے آیا وما ارسلناک اللل عالمین دے واسطے رحمت بڑھن کے آیا لیکن ساٹھا نبی ہوئے جڑا قرآن دے واسطے بھی رحمت بڑھن کے آیا میرے آگا گریم امام النبی آدنال پیار کرنے والا آسانے اس نبی دا کلمہ پڑھنے آیا جڑا قرآن دے واسطے بھی رحمت بڑھن کے آیا جڑا بندہ قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کردا قبلہ مفتی صاحب نے آج دستار فضیلت جلسہ سجایا آج حفاظِ قرآن نو دستار فضیلت پیش کیتے جائے گی اوہا حفاظِ قرآن جنا نے اپنے سینے دے اندر اللہ دا قلام محفوظ کیتا اوہ حفاظِ قرآن جدو دن قیامت دا ہوئے گا رب قائنات دی بارگا دے اندر حفاظِ قرآن نو پیش کیتا جائے گا جدو حفاظِ قرآن رب قائنات دی بارگا دے اندر جائے گا اوہ حفاظِ قرآن جن نے اپنے سینے دے اندر اس قرآن نو محفوظ کیتا ہے جس قرآن نو جناب سیدنا صدیقی اکبر نے پڑھے آئے جس قرآن نو سیدنا فروقِ آزم نے پڑھے آئے عثمانِ زنو رین نے پڑھے آئے مولا مشکل خوشانے پڑھے آئے بلکہ بے لیا اوہ قرآن جڑا سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین نے زدین اوقت پڑھے آئے کیونکہ کلام قرآن خدا بن دی آیا نبی اتے انو کونے نے پڑھے آئے آیا نبی اتے انو کونے نے پڑھے آئے حسین نے پڑھے آئے کسے نہ آئے آرام تے چین پڑھیا تینو آشکا صادقا نا صدق کسے دن پڑیا کسے رہے نے پڑیا پر پڑیا اج نہیں کسے سردار سایا جی میں نے زد سخی حسین پڑیا اوے پڑیا اج نہیں کسے سردار سایا جی میں نے زیب سخی حسین پڑھیا نعرے تکبیر نعرے ریسان نعرے تحقیق نعرے حیدری نبی کریم امام الانبیاء دے غلام حافظ قرآن رب قائنات دی بارگا دے اندر جدہ پیش کی تا جائے گا قرآن محفوظ کرنوالا اپنے سینے دے اندر جدہ قرآن لے کے جائے گا جیڑا قرآن امام علی مقام امام حسین نے نزدی نوک تلاوت فرمایا قرآن جدہ رب قائنات دی بارگا دے اندر حافظ قرآن پیش کی تا جائے گا رب قائنات دی بارگا دی بچوں آواز آئے گی اوہ فرشتی ہو ادھے ماں باپنو لے کے آو میری بارگا دی اندر دے والدین پیش کی تا جائے فرشتے تلاش کرن دے حافظ قرآن دے والدین اوہ خوش قسمت ہو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہو جنادی اولاد نے قرآن وہ اپنے سینے دے اندر محفوظ کی تا ہے حج جنادے بیٹیاں نے دستار فضیلت لے کے جانا ہے اوہنا نو تن قیامت رب قائنات دی بارگا دی اندر جدہ پیش کی تا جائے گا عرض کی تی جائے گی مولا حافظ قرآن دے والدین اگر فرمایا فرشتی ہو جاؤ سونے دا تاج لے کے آو حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر دیتے سجایا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوثی آزم لبیک یا رسول اللہ نبی کریم امام الانبی یاد غلام و وقت بہت قلیلے لیکن بڑی معذرت دنال توجہ چانا نبی کریم امام الانبی یاد غلام و حافظ قرآن دے والدین نو دن قیامت رب کائنات سوننے دا تاج پہنائے گا انبیاء شہداء صلحہ اپنی اپنی مقام اپنی اپنی مسنت دے بیٹھ پے ہونگے اور سب دیکھنگے مولا ایک کون لوگ نے جنا دے سران دے اتے سوننے دے تاج سورج دے نالو زیادہ چمکدار اچھی آواز دے نال بول نبی کریم امام الانبی یاد غلام و آواز آئے گی اے حافظ قرآن دے والدین نے حافظ قرآن دے والدین نے نبی کریم امام الانبی یاد غلام و فرشتے ارز کرنگے مولا انا نو ہجازت جنت دے اندر جاندے بھی فرمائے نانا حافظ قرآن نو میری بارگاہ دے اندر پشکی تاجائے جو تو حافظ قرآن رب کائنات دی بارگاہ دے اندر آئے گا آواز قدرت آئے گی حافظ قرآن دس رجشتر جہنمی جنات جہنم واجب ہو چکی ہے فرمایا جا انہا دا بازو پکڑت شفاعت کر کے اپنے نال جنت دے اندر لے کے چلا جاؤں حافظ قرآن رب کائنات دی بارگاہ دے جو چلن لگے گا دس دی سفارش کرے گا دس رجشتر جہنمی جنات جہنم واجب ہو چکی ہے حافظ قرآن دی شفاعت نو قبول کیتا جائے گا نبی کریم امام الانبیات خلامو میرے آقا سلم نے فرمایا حافظ قرآن چلنے گا رب کائنات فرمائے گا اے حافظ قرآن اقراء وردقے بولنا یار اقراء وردقے حافظ قرآن قرآن پڑتا جا جنت دیا سیڑھیا چڑتا جا اہل علم اہل فام تشریف فرماؤ ابھی کریم امام الانبیات خلامو اگر ایک سوال کرا کہ قرآن دی آیات کتنی ہیں بولنا یار قرآن دی آیات نے چھ ہزار چھ سو چھ آٹھ اگر قبلہ اس گلت فیاس کیتا جائے کہ حافظ قرآن قرآن دی ایک آیت نو تلاوت کرے گا تی جنت دی ایک سیڑھی چڑے گا تی جنت دی اندر حافظ قرآن ایک قرآن دی آیت پڑے گا اقراء وردقی دی حکم دی تحت تی جنت دی ایک سیڑھی چڑے گا تی پھر حافظ قرآن دا جنت دی اندر مقام چھ ہزار چھ سو چھ آٹھ سیڑھیا چھاڑ کے جدو درجے بلان کی تے جان دے خدا دی قسمیں اج تیری تے میری اک جس انو قائنات دی اندر جس انو اسی زلت دی نگاہ دی نال دیکھنے آنا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا دن قیامت حافظ قرآن دا خدا دی بارگاہ دی اندر مل پہ جائے گا اگر حافظ قرآن دا درجہ اسانی جنت دی اندر ویکھنہ آیا خدا دی قسمیں اینج کر کے ویکھنہ پوے گا نبی کریم امام الانبی یاد غلاموں حافظ قرآن دا درجہ اینج کر کے ویکھنہ پوے گا جنت دی اندر چھ ہزار چھ سو چھاٹھ سیڑھیا چڑھیں گے جائے گا نبی کریم امام الانبی یاد غلاموں دوسری کل اور جیڑی میں عقیدے دی حوالے دی نال ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاننا عج قبلہ مفتی صاحب دی بارگاہ دی اندر جلسہ دستار فضیلت دی آنوالے ہو جنہ حافظ قرآن دی اولاد اس مدرسے دی اندر قرآن نو اپنے سینے دی اندر محفوظ کیتا ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا مبارک بات دی مستحق ہو قرآن دی بڑی جگہ دی پڑے آ جاندہ ہے لیکن اس مرکز دی بچو مرکز اہل سنت دی بچو قرآن انج پڑھایا جاندہ ہے جمیں سرکار دی صحابہ نے پڑے آئے اور قرآن نو نات مصطفیٰ سمجھ کے پڑھایا جاندہ ہے قرآن نو نات مصطفیٰ سمجھ کے پڑھایا جاندہ ہے اور قرآن دی آیات دی اندر غوتہ زن کر کے عظمت مصطفیٰ دی موتی تلاش کی تجان دے ہیں نبی کریم امام الانبیاد غلامو اس مقام دی اتے قرآن انج پڑھایا جاندہ ہے جمیں آقا کریم امام الانبیاد نات سمجھ کے قرآن نو پڑھایا جاندہ ہے اس عواز تیروں میں کشمیر بول کے کہا گیا کہ شدہ متہ زیرہ زبرہ سب شان نبی وجہ آیا امام الانبیاد نو پڑھایا جاندہ ہے اپنی باقبارگاہ دی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے آمین وما توفیق اللہ یا علیہ یا علیہ